اسلام علیکم اگر آپ کبھی پائے یا نہاری کھانے کا من ہے اور پائے آویلیبل لیں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی جھٹ پڑ سی نہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم بیف شینک یعنی بونگ کے گوشت کے ساتھ بنائیں گے بینہ کسی نہاری مسالے کی یہ بہت ہی بہترین نہاری بن کر تیار ہوتی ہے جو کی ذائقے میں آپ کو بلکل پائے جیسی لگے گی اس نہاری کو آپ آنے والی بکرہ ایت کے لئے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو پھر آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے بنائیں گے گوشت کی نہاری بنانے کے لئے میں نے آپ پر ون کیجی بیف شینک یعنی بونگ کا گوشت لیا ہے جو کی نلیوں کے ساتھ ہیں تو اس نہاری کو ہم بلکل اسی طرح بنائیں گے جس طرح ہم پائے وغیرہ بناتے ہیں ایک پریشر ککر میں یہ سارا گوشت ہم ٹرانسفر کر دیں گے ساتھی ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالیں گے اب اسے اور بھی زیادہ فلیور فل بنانے کے لئے اور بلکل پائے والا ٹیسٹ دینے کے لئے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں ساتھی دو پورے لسن دو سے تین سوکھے لال مرچ دیڑھ انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے ساتھی کچھ کھڑے گرم مسالے جس میں دو دالچینی کے پیسز آٹھ سے دس لونگ تین ہری لائچی دو بڑی لائچی ایک جاویتری کا پھول پندرہ سے بیس کالی مرچے ونٹی سپون زیرہ دو تیج پتے ونٹی سپون کھڑا دھنیا اور ونٹی سپون کے قریب ہم اس میں سو فیٹ کر دیں گے ساتھی ٹیسٹ کے اکورڈنگ یا پھر ونٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اسے ایک میکس دیں گے جب ان مسالوں کے ساتھ آپ اس گوش کو بوائل کریں گے تو بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اور نہاری آپ کی بہت ہی تیستی بن کر تیار ہوگی اب ہم گوکر میں پریشر لگائیں گے اور میڈیم فلم پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے یا پھر گوش کے گلنے تک اسے بوائل کریں گے گوش کو پکتے ہوئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کریں گے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ گوش کل چکا ہے اب ہم ان پیسز کو الگ کر لیں گے اور یقنی سپریٹ کر لیں گے اسے ابھی ہم ایک سائیڈر کھیں گے اور یقنی میں جو ہم نے لسن ڈالے تھے اسے بھی الگ کر لیں گے اب اس یقنی کو ہم چھننی کی ہیلپ سے چھان لیں گے اور دباہ دباہ کر اس طرح اس کی سارے جوسز نکال لیں گے یقنی اور گوش ریڈی اب ہم اس کی گریوی کی تیاری کرتے ہیں ادھر ایک پوٹ میں ہم ہاف کب سے تھوڑا سا زیادہ مسٹر آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو آدھا آئل اور آدھا گھی بھی ڈال سکتے ہیں آئل کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں تین میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دیں گے جسے ہم نے باریک سلائز میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پر پیاز پرفیک گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مکسر میں ہم اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اب پوٹ میں ہی جو آئل بچ گیا ہے اس میں ہم کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے ساتھی ٹو ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن کو پہلے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ساتھی ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس سے مسالے جلیں گے نہیں آئل سپریٹ ہونے تک ہم ان مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پر مسالے بھون چکے ہیں اور آئل بھی نظر آنے لگا ہے اب ہم اس میں فرائی کی ہوئی پیاس کا پیسٹ ڈالیں گے اسے ایک میکس دیں گے اور مسالے کو پھر سے آئل سپریٹ ہونے تک بھونیں گے دو سے تین منٹ میں ہی مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور اس میں آئل بھی نظر آنے لگا ہے اس ٹائم ہم اس میں گریوی کے لیے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ساتھی جو یکنی ہم نے سپریٹ کر کے رکھی تھی وہ بھی ایٹ کر دیں گے یکنی مجھے گریوی کے حساب سے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا پانی بھی ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر گریوی میں بوائل آ چکا ہے اب جو ہم نے لسن یکنی کے ساتھ بوائل کیا تھا اس کا پلپ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسے ہم اچھے سے میکس کریں گے اور اسی ٹائم ہم اس میں بوائل کیا ہوا نلیوں والا گوشٹ آ رہیں گے اسے ایک میکس دیں گے اور اب ہم پوٹ کو لٹ سے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر گوشت کو گریوی کے ساتھ تھوڑا سا پکنے دیں گے نہاری کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون کیورا وارٹر اور باریک کٹا فریش ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس شربے کو اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے اسی ٹائم آپ اس میں چوب کی ہوئے ادرک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ابھی ادرک ایٹ نہیں کی تھی کیونکہ میں سرف کرتے ٹائم ڈالتی ہوں جس سے فلیور بلکل فریش آئے ساتھ ہی سرف کرتے ٹائم آپ اس میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی ضرور ایٹ کیچے گا جب آپ میرے سٹائل میں یہ نہاری بنائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ گوش کی نہاری کھا رہے ہیں آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ پائے کھا رہے ہیں تو آپ اسے ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ شیکشن میں مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے لائف